بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسے بغیر ساڑھا ایک مسلمان ہونا ایک مکمل نہیں ہوندہ جس جو اسی جاننے ہیں کہ اسلام دے جتنے بھی عرقین ازیج کر اسی نماز روزہ حاج زکاة اسے شامل کرنے ہیں لیکن اسی اگر ذرہ جہاں غور کریے تو ایک ایسا کم ایک ایسا عمل بھی ساڑھے تھے یہ بھی واجب ہے کہ اسی اسے بغیر بھی ایک بہترین مسلمان نہیں بن ساکنے ہیں اوکی چیزیں او جناب قرآن کریم دے حوالے نے اسے تلاوت کرنا اسے ترجمہ جاننا اسے سمجھنا باز لوگ اس چیز نو محسوس کردیں کہ جناب قرآن کریم میں صرف عربی دے حوالے نے پڑھ دیتا جاویتا بس ایک آفی ہے لیکن اسی عجمی لوگوں ساڑھی مادری زبان لیں گی بہتر اے یہ کہ اسی جتنی بھی عربی تخاص طور سے قرآن کریم دے حوالے جتنی گالوں ہوئے اس نو اسی سمجھیں اگر اسی سمجھ سیئے تو اس دا ساڑھی زندگی تے ایک سرش بڑا اچھا اثر ہونگا ہے کیونکہ بغیر اس دے اسی نامکمل نہ اسی دنیاوی علم جتنے بھی حاصل کرنے ہاں اسی چاہے کوئی بھی ہوئے اسی اس دے بارے دے کر مکمل تفصیل حاصل کرنا چاہنے ہاں کہ جناب سانو مکمل طور سے سمجھ پڑے تو قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے کہ دیز دا ساڑھی دنیا نے بھی تعلقی تے خاص ہوتے دین دے حوالے نا دین دنیا تے آخرت نے بھی تعلقی قرآن کریم ایک بڑی میں کہہ ساکے آسان کتاب ہے اے لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے اے الفاظ میں نے قرآن کریم دی ایک سورت نو سامنے رکھے اللہ تعالیٰ اپنی اس خوبصورت کتاب دے کر فرمانا ہے اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے کوئی جو سمجھے اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمانا ہے کہ افلا جیتا برون القرآن کیا تسی قرآن دے کر غور نہیں کر دیو ساڑھے تے انہا آیتوں سے بات اے فرض باندھا ہے کہ اسی قرآن کریم دے کر غور کریں اس نو سمجھیں تاکہ اسی آپ ساڑھے بچے ساڑھے خاندان یار دوست جتنے اسی مستفید ہون تے اے دین دنیا تے آخرت بھی بھلائی اج جوڑی میمان شخصیت ساڑھے کر موجود ہے اج اسی انہاں جڑی اس حوالے میں گل کر سی قرآن کریم دے حوالے میں ایک بڑا زبردست پروگرام توڑے بس احسابت ہو اسی تُسی اسنو دیکھتے لینا تے اسی تُسی انشاءاللہ بڑے مستفید دوستو اج دے آپڑے پروگرام دی شخصیت دا تعرف کرنے سے پہلے میں ایک گل کر ساں کہ اسی آج گل کر سی جسنا اسی جانے ہیں کہ سارے فائدہ فائدہ ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے زرہ جہا اجاگر کتا کیا ہے جس طرح اسی جدو انسان دی گل کرنے ہیں تو اسے کر ایک اہم چیز اس دا دل لوند ہے اسی طرح قرآن کریم دا جڑا دل لے او سور یحسین نو کیا گیا ہے ایسی صورت ہے کہ ہر مسلمان آپڑے دن دیجکار صبح سے لے کے شام تکل فجر تکل ضرور پارد دا ہے لیکن اسی قدی قدی یہ دیکھنے ہیں کہ کچھ لوگ صرف پڑھیں نا اسی مطلب اپنے آپ نے مطمئن کر لیں دیں اس نو سمجھ دیں گے آج دے اس پرگرام دے کر جڑی ساڑی مہمان شخصیت ہے ایک بڑی مہتفر شخصیت کسی طرف دے مہتف آج دیں گے او سانو سور یحسین دے حوالے نا بہترین علم بتاسن اسی کچھ جڑی خاص براکاتن اسی جڑی فضائلن انہ ترشن پاسن میں آپ نے اس خوبصورت شخصیت دا ایک قابل شخصیت دا تعرف کرا دے آج ساڑی سٹوڈی انہوں نے مربانی ترشیب لیا کیا ہیں جنب مولانا تارک حسین پشوری صاحب اسلام علیکم خیال نایے صاحب شکر الحمدل اللہ جس طرح میں عرض کتا ہے آپ نے دیکھنے والے نا کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم دے کر ابھی فرمان دے کہ جس قدر ہوئے تو اسی قرآن دے کر پڑھ لیا کرو اللہ تعالیٰ جان لے کہ کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ لوگ جنگ دے کر ہیں کچھ لوگ دنیاوی کم ہونے کا بصروف ہیں لیکن جس قدر ممکن ہوئے قرآن کریم پڑھ لیا کرو ماشاء اللہ ساڑھے ناظرین جتنے بھی جتنے بھی مومنین لوگوں مسلمان لوگوں وہ قرآن کریم نو اپنی جان دل لائک حصہ سمجھ دیں جس میں ارز کیتا ہے کہ آج جیسی گل کر سی سورہ یاسین دے تو میں تو انہوں ای درخواست کر ساں کہ تسی ساڑھے جتنے دیکھ رہے ہیں تسی انہوں دیکھ کرنا تو کل ایسی گلہ پنچاؤ کہ او اس نو تو پڑھ دیں اس دے مزید عاشق ہو جو ہون اس سورہ جوڑی قرآن کریم دے کر رہے جس نو قرآن کریم دا دل کے جنہے سورہ یاسین نحمده و نسلی علی رسوله الكریم ام آباد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العلی والعظیم وبلغنا رسوله النبی والکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين پہلے تو میں توڑا بہت شکریہ دا کردم کہ توانی لڑاویت قرآن عزیم و شاندی تازیم نسلیش کریک سورت سورت یاسین اوز دی فضیلت دمون موقع تکی میں بیان کرم سورت یاسین توانی ان کیا بھی ہے کہ اے دل قرآن دا لکل نشین قلبون و قلب القرآن یاسین ہر شیئر دا ایک دل قرآن دا دل چی قرآن یاسین شریف یاسین شریف سارے مشکلات پہ سوئے ایک بہترین ایک پیاری صورت اس دل جنے ایک روایت چاہتے ہیں کہ ایک بار جڑا کوئی پڑھے شروع سے ملانا صاحب کا آچھا ایک کوئی ٹیکنیکل مسئلہ کا انزلائی دوبارہ شروع کرنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اتدا کرنے اپنے پروگرام دی اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام نال کے جڑا غفور الرحیم اور درود ذات اکدستے کے جڑی وجہ تخلی کے کائناتے میں احمد تواڑی ہو سیرش منور بخاری تواڑے اپنے پروگرام خیبر پکتون پخار ٹائم نال پی ٹی وی نیشنل تے تواڑی خدمت اچھ حاضر اور میر نال موجود ہیں سوہل اسد جی تسی اے پروگرام دیکھتے پہ اس پار تسیو نائن ٹو ڈبل ون ٹو ون فور ساڑا نمبر ہے اس تے کال کرسو جڑی بھی خوبصورت گفتگو توانے ساڑا شیئر کرنے ہوئے یقینا شیئر کرنا اس پار اسی بیٹھے ہیں توانے انتظار کرسی ہیں اور اس ٹائم سٹوڈیو دریج کار بہت خوبصورت جانی مانی پرسنیلٹی ساڑا موجود ہیں یقینا کسی تعریف دے موتاج نگے سی سوہل نو کیسی ہیں کہ انہوں نے انٹروڈیوز کراؤن اور آج جدا جڑا ساڑا ٹاپک ہے اس تے بھی خوبصورت گفتگو جی شکریہ سیرش جس طرح اسی گلن کرنے ہاں ہمیشہ دین دنیا تے آخرت دی آج جڑا ساڑا پروگرام میں وہ خاص طورت دین دے حوالے نلتے آخرت دے حوالے نلتے آخرت دے حوالے نلتے اسی آج آپ نے اس پروگرام دے کر اپنی قرآن عظیم شان دے حوالے نلتے گل کرسی ہیں کیونکہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جیزے بالے کر اللہ تعالیٰ لزاد فرما لیے کہ اور سانے قرآن کریم سمجھنے میں سے آسان کر چھوڑا ہے ہے کوئی جو سمجھے تو آج اسی کوشش کرسی ہیں کہ قرآن کریم دے کر کچھ ایسا ایک حصہ ہوئے جس نے قرآن کریم دا دل کیا جاندے بلکل تو آنے صحیح سمجھے سورہ یاسین دے حوالے نلتے ایک گل کرتی جاندی ہے کہ ہر چیز دا ایک دل ہوندے ہے تو قرآن کریم دے جڑا دل دے سورہ یاسین ہے آج جڑی ساڑی مہمان شخصیت ساڑی پر موجود ہے ایک بڑی صاحب علم شخصیت ہے اسی طرف سے محتاج دیں گے تو سانے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آج سانوں تسی سورہ یاسین دے حوالے نلتے کچھ جڑے فضائی برکات ہیں اس نے روشنی پاو جڑے ساڑی دیکھ رہے ہیں انہوں نے تک ایک گلہ پہنچن تاکہ وہ اس نے اور اپنی محبت دا اظہار کرن کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تو میں اپنی گلہ نلتے مقصر کر کے میں چاہ سان کے میں تعریف کر رہا ہوں آج ساڑی سٹوڈی لے کر ایک محترم شخصیت موجود ہے جناب مولانا تاریخ حسین پیشوری صاحب اسلام علیکم علیکم السلام خیر ملائے ملانا صاحب میں جساں عرض کی تھی اپنے ناظرین دے حوالے نلتے کہ آج اسی جس ٹاپک دے گفتگو کر سی ہیں وہ ایک بڑا اہم ہے ہر مومن مسلمان جتے بھی موجود ہے اسی زندگی دے کر سورہ یاسین دے بڑا عمل دخلے تو وہ ہر روز بھی کچھ ایسے لوگوں پڑھ دیں تو کچھ ایسے لوگوں کے انہوں کا دیکھ دی تو موقع مل دا ہے ہفتے دیکھ ایک دفعہ پڑھ دیں لیکن سورہ یاسین ہر ایک زبان نے ایک وابستگی رکھ دی ہے میں چاہ سا کہ تسی بہترین خوبصورت اسے بارے جوڑے فضائل میں براکات ہیں وہ تسی ساڑے ناظرین نے شیئر کرو نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یاسین والقرآن الحکیم صدق اللہ العلی والعظیم مبلغنا رسولہ النبی والکریم و نحنو علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین سب سے پہلے دے میں دعا شکریہ دا کرنا کہ اللہ ذو الجلال نے سانو توفیق دی تھی کہ سیدھے قرآن عزیم الشان دیکھ سورت دے متعلق جڑے ویتے تو اسے میرے سے پوچھ دیو تھی میں وزاحت کرنا اللہ منو طاقت دے گے کہ میں وزاحت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں لیکل شئین قلب و قلب القرآن و قلب القرآن الیاسین ہر شئی دے جنید ایک دل ہے تو قرآن عزیم الشان دے دل او یاسین شریف ہے یاسین شریف اسی ایک سورت ہے کہ ہر مشکل دے حل و سوئے علماء ازام فرمادے ہیں کہ سیاسین شریف دے فضیلت دے اجگار چالیس حدیثیں وارد ہوئی ہیں تو ایسی زبردہ سورت ہے کہ دنیا دے پیدا کرنے سے پہلے اللہ حضو الجلال نے ایک ہزار سال پہلے اجید تلاوت کی تھی ہے تو وقت فرشنے نے کیتا ہے کہ او قوم بڑی افضل ہے تو بڑی برکت ہے جس نازل ہو سیتے جڑے اجید تلاوت کرسن تو انہوں پڑھسن اس وجہ دے حدیث جنید آج کار آندا ہوئے کہ جنید دے اجکار یاسین شریف پڑھے روایت کیا迪د ہے انہوں دو قرآن دا سواب ہے ایک روایت کیا ماشا دوی روایت تھی چاند ہے کہ جنگ dann Pablo پڑھے تو انہوں دس قرآن دا سواب ہے تیسری روایت تھی چنگ Entonces جنگ Boy پڑھے تو انہوں پچیس قرآن دا سواب ہے تے سورت حصین اس دے پڑھنے دے سوفیہ دے ایک آزار طریقے مجرب سورت حصین شریف تے پڑھنے دے ایک آزار طریقے ان پڑھنے دے جڑے وہ بالکل مجرع بندے جڑے صوفیانے پڑھے ہیں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں جس طرح کی ایک طریقہ جڑے ہوئے علمائی نے صورت یاسین دے لکھو ہے علمائی نے شرطن کیے کہ ست افتیہ دیجکار ایکام ہو سی بلکہ پہلے افتیہ دیجکار اس بندے دے ایکام ہو جسی اگر اس طریقے تے پڑھے جڑے ساڑے استاز محترم ہے ایک طریقہ ہے کہ دیکھے راتی تہاجد دے ٹیم کریں یہ بندہ اٹھے تے ایزی جڑے اپنی خواہش ہے جڑے 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 اور معنی جڑے جڑے مسئلہ ہے وہ ایک کاغذ تے لکھ لے وی وات اے راتی تہاجد دے ٹیم اٹھے تے وات اے جڑے وی تے ترے دفعہ ترے دفعہ الحمدو شریف پڑھے ترے دفعہ سروتے آیت آیت الکرسی پڑھے وات اٹھے دفعہ چار قل پڑھے وات اُس سے بعد ترے دفعہ درود عباریمی پڑھے اُس سے بعد جڑے وی لیکن یاسین شریف اس nastہ شروع کرسی کہ یاسین شریف کر ست مبین ہے جس نے یاسین شریف سے شروع کرسی پہلے مبین تھے پہنج چسی واتجڑے سے شروع کرسی وات اسن找ے یاسین شریف سے شروع کرسی وات دوسرے مبین تھے وات اب اسرہ مدسیے وات صرف نو پڑسی وات تیسرا مبین وات چوتھا مبین وات پنجوہ وات چھوہ ستوہ 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 سے وات آخری تک پورا کرسی وات پورا کرلے ہوئے تو لکھویا جڑا سوال ہے ازدہ کاغذت انہیں لکھو سی اور انہوں اس نوات بار 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 پڑھ سی تلہ سے سوال کرسی علماء اعزام نے لکھا ہے کہ ست افتحج کاریزہ کام ہو سی بلکہ پہلے افتحج کاریزہ جڑے مرادے ہو جیسی اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جڑے انہوں چالی دفعہ پڑھ دے اگر اس سے جڑے مرادوں سے پڑھ دے انہوں رہتے اللہ تعالیٰ قبول کر دے اور علماء اعزام نے فرمایا کہ قرآن جلدی جلد چلے جیساں ازدہ کار تلاوت دو سرطہ دی ہو سی ایک توہا ایک یاسین شریف انہوں نے اس سرطہ دی جارت ہو سی ہے ازدہ بھی تلاوت جنہ دی بھی کر سکساں تلاوت کے کر سی تو یاسین شریف دی اللہ کی تلاوت کر سی روایت چاند ہے تو یاسین شریف دی تلاوت کر سی اس آجے سے یاسین شریف جڑے تھے برکت صورت علماء اعزام نے فرمایا ہے کہ جڑے انہوں دن رات پڑھ سی تو دن دمیقیلی کے اپنے فائد ہیں جڑے انہوں رات پڑھ سی تو ذرا لے پڑھ سی تو ازدہ اپنے فائد ہیں مثل تو مثلا جڑا دن دمیقע شروی پڑھ سی اس دے سارے کمہ دے کفایت ہو جسی ایک کسی سے بھی آجز نہ ہو سی کوئی بھی اس طرح غلبہ نہیں پاسکتا جڑا رات دو پڑ سی اس طرح فتوحات اس دے غم دور ہو سن اس دے پریشانی ہے جڑے دور ہو سن اس دے علاوہ جڑا ویدین اس کو رستر گم ہوئے ہو یاسین شریف پڑے اور جتنے مسائل سارے واسے جڑے تھے صورت یاسین تو یاسین دے بڑی بابرکت صورت ہے اس وجہ سے علماء اعظام نے لکھا ہے کم از کم چوبیس کی انٹریج کا ایک دفعہ پڑھنے ارزا لازمی ضروری ہے کہ خامہ ایک دفعہ لازمی ہے پڑ سی اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ عالم ننگا کہ وہ کاری ننگا جنہوں صورت یاسین یاد نہ ہوئی اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑا دل چاندے کہ میرے ہر امتی دل دے کر صورت یاسین زبانی انہوں یاد ہو اس وجہ سے صلی اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین صورت دی تھی اس جڑے سے بہت علاوات کرنے چاہیے دی اور اللہ پاک تا کلام تے برحق کے اور یقینا اس کلام تے وچکار ہر چیز دا علاج ہے یعنی کہ کہنے ہیں کہ پورا مجموعہ حیات جڑے ہیں زابطہ ہے حیات جڑے ہیں قرآن پاک اللہ پاک نے دے دیتا ہے اور کدھرے نہ کدھرے مولانا صاحب اے مسئلہ ہوندے ہے جس طرح انہوں نے کیا کہ ساڑھی مادری زبان عربی نہیں کی لوگ عربی بار 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 پڑھ دیں لیکن اس تے مفہوم نو سمجھ نہیں سکتے انہوں نے اے نہیں پتا کہ اللہ پاک کیے کہنا چاہتے ہیں جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے کہ جو میں چاہنا کہ اللہ میرے نال کلام کرے تو میں قرآن پاک پڑھ لینا یہ منہوں پتا چاہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے نال کیے کلام کرنا چاہتے ہیں اور جو میں اللہ نال کلام کرنا چاہتے ہیں تو میں نماز پڑھ لینا یقیناً اے دو ایسے عمل ہوند کہ جڑے اللہ دے بہت قریب ہون آیا تھوڑا اس تے روشنی پاو کہ لوگ پڑھ دیں بار بار پڑھ دیں اور اللہ پاک نے بہت ساری فیوز و برکات اس دے وجکار قرآن پاک کی چرک کیا ہر آیت اور ہر صورت دے جڑے مطلب ہون اس دے مطابق لوگ انہوں پڑھ دیں اور انہوں دے مسائل حل ہوندیں تے ایک قرآن پاک نو ترجمہ نال پڑھ دیں یا یاسین نو ترجمہ نال پڑھ دیں کئی لوگ ایسے بھی ہوندیں کہ جڑے عربی نہیں پڑھ سکتے یا انہوں نے عربی نہیں آدی تو اردو دے وجکار ترجمہ اگر پڑھ لے ہوندے آیا انہوں نے بھیوں مسائل حل ہو سکتے ہیں یا نہیں نہیں جی بس جس طرح سانے جڑے دنیا دے جڑے دنیا دے انگریزی سانے سکھی ہے اسی طرح اور زبانہ سے سکھنے ہیں بلکل جڑے انپڑھ انسان ہوندے تو انہوں جڑے انگلیش اسنہ سپردست بول لے کہ انسان احران رہے جاندے یہ تا کلام اللہ ہے انہوں نے تسکھنا چاہیے دے خام خا جڑے برکت حاصل ہو سی وہ یہ تلفظ دے ہو سی کہ اول سے لے کے آخر تک سورت یاسین سکھ سی خام خا جنہوں نے نیا اندھا ہو ایک ایک ٹکا ایک ایک لفظ لفظ آرام آرام تے سکھ سکھ سی سورت یاسین دے جڑے دے فضیلت تا دے حاصل ہو سی کہ انسان پڑھ سی دے دلیشکار ہو سی دے بول سی دے اس وقت علماء کہنے ہیں کہ سورت یاسین جتنی نمبر سورت تے اس سی اس شرط تے دیکھو تقریباً بائیس سپارے ختم ہو جاندے اس سارے بائیس سپارے دا خلاصہ یاسین دی ترہ پہلی ترہ آیتاں چھے یاسین والقرآن الحکیم انہ کلملن مرسلن سارا مجموعہ دے جمعوی اس سی ماں با جڑی سورتا ہون پچھل اس سی با جڑی دو آیتا ہون دے جکار جمعوی اس وقت سے امام شافی رحمہ اللہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یاسین شریف دا تفسیر پڑھ لے سو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھ سے جی تشریح اس سورت یاسین دی کر لے سو کہ اندر نوے اوٹ لیا سیں نوے اوٹ لیا سیں کہ میں اسی تشریح کر سا تو کتابہ اتنی نکھی جیسا کہ نوے اوٹ جڑیتے انہوں وہ دوبار سے اتنا زبردس علماء گزرین جمیل جمیل ٹو سارے علوم سورت یاسین دی کر رہے ہیں اس وجہ سے نبی علیہ السلام فرمایدے نے کہ تسیر اپڑے موت جڑے قریب الموت انہیں اس سے یاسین پڑھو اگر اسی موت نہ لکھی ہوئے دی کرتا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحت دے 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 سی اگر اسی لکھی ہوئے تو اسی موت آسان ہوئے سی اس وجہ سے حدیث کران دے کہ ایک انسان مرد ہے انہیں جڑے ہوئے تو فرشتہ آن دے ملک الموت وہ سی روح لیندے جیدو سی روح لیندے تو فرشتہ جلے تو واپس چلے جندے کہنے دے یا اللہ اس نے انہوں یاسین شریف پڑھی ہے تو یاسین شریف جلدینے پڑھی ہے تو زرگو فرشتے از ایکول بیٹھے میں اسی روح کیسا لے وہاں اللہ پاک کہنے صبر کر ملک رزوان جنت دہ فرشتہ انہوں پر جوان دے کہ تجھا ملک رزوان فرشتہ آن دے جنت باقاعدہ چلے دکھان دے اے مقام اے تیرے اچھوچے درجمن تیرے وہ آپی روح دے دنے اتنے اچھوچے مقام اے یہ سین شریف تا تو انہوں انسان ہوتا نہ پڑھے تو بڑا مشکل بڑا انسان بدبختے بلکہ توری جوڑی گل کیتی ہے اس حوادن میں ایک کرنا چاہتا ہاں کہ اسی دنیاوی علوم لے حوادن میں اپنی پوری کوشش کرنے ہیں پوری صحیح کرنے ہیں لیکن جس شخص دی ایک کوشش ہوئے کہ اگر وہ قرآن کریم نہیں پڑھویا یا اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے چاہے اسی عمر جڑی بھی عمر ہے اگر وہ کوشش کرے یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ دی جڑی ذات ہے اتنی رحم کرنے والی ذات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بڑا پسند کردہ ہے اس شخص دنوں کے جڑا کوشش کرے بھلے سے اگر وہ رک رک کے پڑھ دے اے بھی کیا گیا ہے کہ اس دن جڑا ثواب ہوندہ ہے ایک حافظ قرآن سے بھی زیادہ اس دن جو ستجود ہے کیونکہ وہ کوشش کری جا رہے میں چاہتا ہوں اس دن کو تھوڑی روشی بھاؤ جی یہ توانے بڑی سونے گل کی تھی دوسری گلے ہوئے کہ اگر یہ کوشش کر دے تو کوشش دنیان انسان بورت ترکی پاندہ ہے دوسری گلے ہو کہ اس حالت سے کر گیا فوت ہو جوئے کہ کبر دیجکار فرشتہ مقرر ہو سی کہ انہوں انہوں قرآن سکھا سی کتنی بڑی گلے دوسری گلے ہو ساڑے کتنے فوائد ہیں یحسین شریف دیجکار علماء اعظام نے فرمایا خواب دیجکار یحسین شریف پڑے یہ تعبیر اس دیئے ہوئے کہ یہ سعادت مند ہے ماشا انہوں اللہ تعالی بہت اچھا مقام دے سی یحسین شریف دی بہت برکات برکات ہیں بلکل بلکل اے اسی جاننے ہیں کہ پورا قرآن کریم دا اے اجازے کہ جدو انسان اس نو دل دے اخلاص نال پڑتا ہے ترقین جانو کہ اے میں کسی دی کوئی سونی سونی گارنی کرنا میں تو انہوں اپنا ذاتی تجربہ بھی تواردن شیئر کرنا پیا کہ قرآن کریم نو صرف سرسری توڑتے پڑنا یا ایک دفعہ پڑھنے تو انہوں کچھ سمجھنا آسی اس نو تسی اگر دل دے اخلاص نال پڑت سو تا اے سوچ کے پڑت سو تسی کہ اللہ تعالی دی کتاب ہے ایسی چودہ سو سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اے کتاب اتاری گئی ہے ایک مقرب فرشتہ رزدری ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام دا اے ڈیوٹی ہون دی اس ٹائم سے لائے کے ہون تو کل ترہتی دنیا تو کل ایک کلام پورا الحمد سے و ناس تو کل چل دے رسی ایزے کر کئی ایسی صورتن جساں مدانہ صاحب نے فرمایا ہے اگر اس نو سے آپ نے زندگی دیو تیرہ بڑھا لیئے یا اس طرح اتنی محبت رکھی ہیں بلکہ اسی اس طرح او محبت رکھی ہیں جو دنیا دے کر کسی چیز نے اسی نہیں رکھنے ہیں اگر اسی اللہ تعالیٰ دی ذات سے بعد اسے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات سے انہوں سے نال اسی قرآن کریم نے اپنی اتنی محبت رکھی ہیں تو اسی یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سارے جڑے کامن اور صدقہ کر دے سی ساری بخشتہ ذریعہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبت اسی بات جتنی محبتان اور ساری چوٹیاں جڑی اصل محبتان جڑی اصل قدر ہے ایک چیزیں اگر ساڑے دل دے کر سماج جاندی ہیں تو اسی یقین کرو کہ جتنی زندگی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو سی بلکہ جس وقت انسان در سار نکل سی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت خاص ہو سی جس تندے کا سار سی بات اسی قبر تے قبر سی بات روزے معاشر تکل جاسی ہیں تو بارہ اٹھائی جاسی ہیں تد تکل اللہ تعالیٰ دی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیتی گلن آدیسہ انہ دی ہدایت دی کرنا تے قرآن کریم دی فضیلت سانو اس تمام مراحل سی اس طرح گزار سی جڑی ساڑے سوچ جڑی ساڑے وہم و گمان دے کر بھی ناو سی اس تے تھوڑا جیت اسی گال کرنا کہ اللہ تعالیٰ دی جڑی ذات ہے وہ اپنی کتاب نو پڑھنے دے بارے دے کر کتنا بار بار کہنیے جی اللہ تعالیٰ دی کتاب دے پڑھنے دے اتنا مذہبت اتنا فائدہ ہوئے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام جانے پہے تے رستے دے کبر دیکھینے جات کبر دیکھی اسی تے اعظام آیا عیسیٰ علیہ السلام بہت خف ہوئے ہیں بس گزر گئے ہیں اس کبر دوتے واپسی ادرسی کی جد آنے دیئے تو وہ تو اس کبر دیکھا رہے تو اس کبر تے عذاب نہیں آئے بہت زیادہ متحر اور حیران ہوئے ہیں اللہ سے سوال کے درست کے اندر دورہ کا نفل حیسیٰ علیہ السلام نے پڑھن تلہ والسوال کے درست کی میں اس سے پہلے گیا ہوا تھے کبر تے عذاب آیا تو ان میں وپس آیا ہوا تھے اس تے عذاب لیں گے اللہ کیے معجرے اللہ حضور جلال نے فرمایا اس کے صحیح ہے کہ مستحق کے عذاب آیا اس تے عذاب آیا لیکن جد یہ مر گئے تھے اس نے اپنی ایک بیوی چھوڑی وہ جڑے تھے امید تھی آئی اس سے اس دا پتر ہوئے وہ پتر زرہ جب وڑا ہوئے اس دا بیٹے اس دا وڑا ہوئے ان جڑے ہوئے تھے اج اس دی والدہ نے انہوں پکڑ کے تے ایک کاری اس مدرسے مسجید اس کار بٹھایا تھے اج انہیں علی باتا شروع کی تھی اللہ کہندہ ہے کہ مونو حیاء آندہ ہے کہ اس بندے دا پتر نسل دا اولاد سی وہ میرا کلام پڑھ سی تے میں انہوں عذاب دیسا میں نے اسے عذاب دفع کر چھوڑا سبحان اللہ مرحل صاحب ایزے کر ایک جنگت مقام تعالیٰ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ سلامن من قولن من رہیم ایک ایسا مقام ہے کہ اس دی بارے دیکھر بھی کئی ایسی مستردگرلہ کی تھی جن دیا کہ ایک اللہ تعالیٰ طرف اسی جڑی سلامتی پیجی جن دی ہے اس رب کریم بھی طرف ہو اس رب رہیم بھی طرف ہو اس دے حوادلے بھی تسیل تھوڑا جو بیان کرو کہ اس دا کہ جنہ تجزیل الحمدللہ جنہ تے انسان جاسی تے جو منگ سی خوراک سکاک کھانے جا منگ سی تے صرف سبحان اللہ پڑھ سی سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سی تے فوراں سنوشیں مہیاو جسی ہوتے خاصی اخیرین اس کارجیو الحمدللہ پڑھ سی تے بس یہ دا شکرانہ ہو سی تے اس تے ہوتے فرشتے سلام کرسن سلام 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 پڑھ سن ایک دوسروں سلام کرسن ایک دوسرے تے سلام تے وقت خاص جڑایتے سلام تیا تے سلام اللہ طرف ہو سی بلکر اللہ طرف سلام ہو سی سلام تیا اللہ طرف سلام قول میں رب بھی رہی بلکہ قرآن کریم دیکھ کر کئی اور مقاماتیں بھی ہیں کہ جنردہ حوالے نے ایک کیا گیا کہ ایک خاص جنردہ جڑا ہوئی اسی کے قالو سلاما سلاما کئی مقاماتیں بھی ہیں بلکر کہ اے اکثر اکسی دیکھنے ہیں کیونکہ جنردہ سلامتی تیا کہا رہے نا یہی وجہ ہے بلکہ میں ارطرف ہو سلامتی سلامتی ہو سی جو انسان چاہ سی وہ انسان مل سی تے اے سالوں چیز اللہ تعالیٰ دی ذات نے اس دنیا دے کا بھی دوستو نصیب کیتی ہے کہ اے جڑا ایک اسی کسی نے کہنا ہے کہ سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقین جانو کہ اے او کلام ہے اے او الفاظ ان جڑے جنردہ تی ایک دوسرے تے پیش کر سن اے الفاظ اسی وستے اے ساڑھے تے لاغو ہوندہ ہے کہ جدو بھی اسی کسی نہ ملی ہیں کسی جاننے ہیں ملی ہیں کسی نہ جاننے ہیں ساڑھا اے فرض باندھا ہے کہ اسی اسے سلامتی پیجئے کیونکہ بڑے خوبصورت ارفاظ ان جلدہ کسی نے کہنا ہے کہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی خوبصورت گلے کہ جلدہ کہنا ہے کہ سلام علیکم تیرے تے اللہ تعالیٰ دی سلامتی ہوئے ناری سے باز وقت جلدہ دل دے اخلاص انہیں کہنا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی تیرے تے ہوئے وہ برکات ہوئے وہ تیرے تے اللہ تعالیٰ دی برکات بھی ہوئے تے جواب سانوں کیا ملد ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَام تیرے تے بھی اللہ تعالیٰ دی طرف سی سلامتی ہوئے اللہ تعالیٰ دی طرف رحمت نازل ہوئے برکات ہوئے یہ سلامتی حوادہ ناسی اس دا یہ بہت زیادہ مضبوط چیز نہیں گی بہت زیادہ بہت زیادہ سلامتی حوادہ یہ یہ دوسری یہ ہوئے کہ یاسین شریف دی بارج کا یاسین شریف تے طرح گل کر لیسی یاسین شریف کہنے دی انکہ جڑا عدیری دی کبرستان دوتا یاسین شریف پڑھ لیتا ہے مردیوں اس جڑے تے اللہ تعالیٰ عذاب دفع کردن دی اتنی برکت ہے یاسین شریف بے شک اس اسے جڑے دے فرمان دی انکہ ایک بزرگہ وہ جڑے تے اس طرح کبرہ تے پہ جان دے تو انہوں نے جڑے تے کہہ رہا ہے انہوں نے دعا کو بھر لیا مہینہ واسے انہوں سے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ دے والی ہے آتی زیادہ وہ کھار گئیں تو انہوں نے جڑے تے خواب دیکھے خواب ہے یہ دیکھا اس کے ایک بندہ ہوئے اس نے ایک گڑھ لیسنہ لے کے آن دی ہے تو انہیں اس طرح رکھی ہے تو لوگ دوڑیں تے آئیں تو انہوں کھولا نے تحرک اپنے پلے توفے بیجکار پہ لی جائے جان دے خود ایک سیٹھ تے جڑے تے ایک آدمی بیٹھا ہے یہ انہوں نے خواب پہ دیکھ دے وہ بلکل نہیں آیا یہ اس پر لگی ہے انہوں نے کہہ دا ہے کہ اتنے توفے لوگوں نے لیتے ہیں تو تسری دیجکار کچھ نہیں لین دیو ایک ہی معجرہ انہیں کیے کہ پتر اسی مردیاں دنیا دیجکار جڑی تلاوت ساڑے پر چھکی تھی جن دی وہ ادھر سانو جڑے تحفے دے شکریج مل دے وہ مسلمانہ نے ساڑے سے پیجوائے ساہر مسلمانہ نے ارشدارہ نے اپنے مسلمانہ نے جڑے پیجوائے اور اپنے 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 تفل لندے وقت خوابش کا کہنے کہ جی تسی کہنے میرے ایک پتر ہے وہ حافظ قرآن ہے وہ دکان بھی کر دے نال تلاوت بھی کر دے وہ منو اتنے تلاوت بخش دے اتنی تلاوت کے منو اس حدیدی ضرورت نہیں گی کہ دے تے واقعی ایک جوان ہوندے کاری ہوندے وہ تلاوت کر دے دکان بھی چلندے بار بار تلاوت کر دے کر دے کر دے منا خوش ہوندے کہ یہ سیئی ہے وقت کچھ مدد بات وقت یہ سی لنگ دے ایک دن لنگ دے وقت دعا کر دے کہ لے نا وہ سی دعا کر لیسا وقت راتی جات خواب دیکھ دے خواب دیکھ دے کسی طرح ایک گرلہ لے کے آندے سارے لوگ انو چک دے اس وقت اس کا انو چاہی دے کہتے ہیں کہ میری ضرورت نہیں گی کہتے ہیں او پتر میرا مار گئے جوان میرے پیش بغش دے اون جڑے گئے تے ہر کنی دیکھے جڑے گئے جیسے والدین ہو گئے یا جیسے دادے پردادے ہو گئے فوت ہوئے ان مسلمان تنو چاہید ہے کہ اسے تلاوت کری ہیں یاسین شریف پڑی ہیں او جو تجلائے تے انو بخشی ہیں کتنا سواب ہے بیشہ بیشہ توسی یقین جانو کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاری ہے اگر توڑی اولاد نو توانے اے ٹریننگ دیتی ہے کہ توسی انہیں دی مطلب زندگی دے کر اے سمجھا دے آپ نے زندگی دے کر اس نو کہ جی توسی قرآن کرنی تلاوت کرو تے آپ نے ماپیوں سے دادے دادے و دادے نانا جتنے بھی لوگ ان جب بلکہ کل مومنین جڑے مردین توسی انہیں سواب بخشو یقین جانو کہ اے بلکل انہوں تو کل پہنچ دے تے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے وے کسی اپنی اولاد نو یاران دوستان نو پیانا پر آنو اس چیز دی بار بار ترکین کری تے اللہ تعالیٰ سب نو توفیق بھی عطا فرمائے کہ اس تے عمل پر آنو تے جتنی کوشش کرنی چاہیے دی انسان نو او کاٹے قرآن کریم پڑھنے دی تے پڑھ کے جڑے سواب اے خاص طورت او بھی اسی مستفید آئے ہو سن تے اسی تواللہ بہت شکر گزارا پاکستان تیرویجن بھی ایک ایسا تواللہ نے کام کیتا ہے کہ انشاءاللہ جتو تو پڑھے پروگرام چل دے اسی لوگ دیکھ سن اے بھی صد کا جاری ہو سی اللہ تعالیٰ تواللہ اس سے دیکھر بڑی جزائے خیر پاس تواللہ بھی بہت خیر دے ہوئے خدا تواللہ اللہ بھی پورے ایمیز کردے جزائے کردے جی یقیناً تواللہ نے سنے پروگرام تواللہ اچھا لگا اسی اور اللہ پاک دا کلام جڑا برحق کے اور اس دا ہرار لف جڑا ہے او انسان اسے راحت اور سکون ہے اگر دل نہ تسی کلام پاک دی تلاوت کردے اللہ پاک جڑا ہے تے آپڑے جڑے کلام پاک دی برکات تواللہ تے جڑا ہے تے گائے بگائے جڑا تے تک پہنچ دی رہن دی اور تاڑی زندگی آسان ہون دی ہے توسی دیکھ لو کہ انسان کسی مشکل جوے کسی پریشانی جوے تو اس تا سب سے پہلے جڑا رجوع کردے آپڑے پروردگار دی طرف کردے اور کلام جڑا ہے تے اس نو پڑ دے اور یقیناً اس دیوشگار جڑا ہے اللہ تعالی نے سکون رکھے راحت رکھیے بیماریاں سے شفا رکھیے تکلیفاں پریشانیاں سے جڑا آسانی رکھیے تو یقیناً اس نو پڑھو تو آپڑے بچے انو قرآن پاک پڑھنے دی تلقین کرو کوشش کرو کہ آپڑے بچے انو آج کل دا جڑا دور ہے اس چیز زیادہ کوشش کردے کہ بچے ساڑے انگلیش میڈیم سکولز چے پڑھ جاؤن اور زیادہ پڑھ لہن لیکن اسی اس چیز نو کدھر سائٹ تے رکھ دینے کہ اسی قرآن پاک دی جڑی کلام دی جڑی تلاوت ہے اسی طرف اتنا فوکس نہیں کرنے ساڑے اس پروگرام دے توسط نال توانو اے ریکویسٹ ہے کہ تسی اپنے بچے انو قرآن پڑھنے دی اسو سمجھنے دی اور اسو تے عمل کرنے دی تلقین کرو آمین تے آخری گل تے توڑے کو چاہسی اجازت کہ جو دو بھی قرآن کریم نے تسی پڑھو اس آیت دے حوال لینے پڑھو کہ ورط القرآن ترتیلہ قرآن کریم نو خوب صاف صاف تے ٹھر ٹھر کے پڑھو سہریش منور بخاری انشاءاللہ زندگری تے اگلی افتی وقت ملقات اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد